فضول خرچیوں سے اشتناب خاص طور پر حیدر آباد کے جو مزاج ہے میں بہت عرف سے جانتا ہوں شادیوں میں جو فضول خرچیاں حیدر آباد میں ہوتی ہیں اور اکثر مسلم شہروں میں مسلم گھرانوں میں ہوتی ہے سو فیصد یہ غیر اسلامی ہے مجھے اس کے کہنے میں کوئی شبہ نہیں ہے یہ بالکل غیر اسلامی ہے اس قدر فضول خرچیاں اتنا وقت کا زیادر شادیوں میں لوگ لیٹ آتے ہیں وقت کی پابندی نہیں کرتے غریبوں کا دل دکھتا ہے ان شادیوں کو دیکھ کر کاش کاش کے ایک شخص لکھنوں میں تھے سینئر ایڈوکیٹ انہوں نے اپنی بیٹی کے نکاح پڑھانے کے لیے میرے والد ماجد کو مدعو کیا میرے والد صاحب نے کہا کہ نہ میں بالکل نکاحوں کی تقریبوں میں نہیں جاتا غریب لوگوں کا نکاح مجدد میں پڑھاتا ہوں لیکن جو لوگ نکاح ہال میں کرتے ہیں اور بہت خرچ کرتے ہیں میں وہاں قدم نہیں رکھتا انہوں نے کہا کہ نکاح تو آپ ہی کو پڑھانا ہے وہ بہت اہم شخصیت آپ بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا والد صاحب نے ان سے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کے نکاح کی محفل میں جو خرچ کرنے والے تھے اس کو آپ ایسا کیجئے کہ پندرہ سے پچیس لڑکیوں غریب لڑکیوں کا نکاح پڑھوا دیجئے اس پیسے کو سب میں بار دیجئے جس میار کا نکاح آپ اپنی بیٹی کے محفل کا کرائیے اسی میار میں ان بیس پچیس غریب بچیوں کا کرائیے اللہ کا شکر ہے اس مرد مجاہد نے بات کو مانا آج تک وہ لخنو کے شہری یاد کرتے ہیں کہ عجیب و غریب شادی تھی اتنے بڑے آدمی کی شادی نہاں سادہ اور اسی لمحے اسی وقت اسی شہر میں پچیس غریب لڑکیوں کی شادیاں بھی ہوئیں سب خوشی خوشی اپنے سسرال لقصت ہوئیں اسلام کو سمجھو اسلام صرف برقے کا نام نہیں ہے اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے اسلام ایک مکمل تہذیب ہے ہماری زندگی کا ہر کام کوئی خوشی کا فنکشن ہو یا کوئی غم کی تقریب ہو ووٹ الگ ہونی چاہیے اس میں دکھاوا اس میں بے پردگی اور بے حیائی اس میں مرد و عورت کا اختلاف اس میں فضول خرچی اور اسی لیے یہی وجہ ہے کہ آج کل نئی شادیاں بہت جلدی ٹوٹنے لگتی ہیں طلاق کریوات بھی بڑھتا جا رہا ہے عورتیں بھی خلا بہت جلدی مانگنے لگتی ہیں بہت جلدی جھگنے شروع ہو جاتے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ماباپ اپنے بچوں اور بچیوں کو زندگی کا سریقہ نہیں سکھاتے ایک لڑکا اور ایک لڑکی یہ شادی کو صرف عشق اور حسن کے جشمے سے دیکھتے ہیں لڑکا سوچتا ہے میری شادی ہوگی میں شاہ جہاں بنوں گا اور میرے ساتھ ایک ممتاز محل ہوگی اور ہم دونوں ملکے تاج محل بنائیں گے یہ کتنے دن چلتا ہے عربی کا ایک معاورہ ہے جو میں کسنس سے سناتا ہوں کہ بعد شہد العسل تاتی سنوات البصل ہنیمون کے ایک مہینے کے بعد پھر تو پیاز اور لسن کے سال آتے ہیں شادی ایک تماشا نہیں ہے ایک چیلنج ہے ایک ذمہ داری ہے ایک نئے ذمہ داری کے دور میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی داخل ہوتے ہیں باپ کا فرض ہے کہ وہ بیٹے کو پہلے سے سمجھائے کہ شادی کے بعد ذمہ داریاں کیا آئیں گی ان ذمہ داریوں کو کیسے نبانا ہوگا اپنے ماں باپ اور اپنی سسران دونوں کے ساتھ کس طرح اچھے رشتے کو مینٹین کرنا ہوگا ماں کا فرض ہے کہ وہ بیٹی کو سمجھائے شادی شدہ زندگی کے حقیقت ذمہ داریوں کا بوجھ جو شادی کے بعد دونوں پر آتا ہے یہ پہلے سے کسی درجے میں معلوم ہونا چاہیے